ایف بی آر نے آپ کے تمام بینک اکاؤنٹس کا ڈیٹا اکٹھا کر دی ہے اب اس نے یہ کیا ہے کہ آپ کے بینک میں جتنے بھی پیسے پڑے ہوں گے وہ آپ سے پوچھنے نہیں پڑیں گے وہ خود بینک سے معلومات لے رہے گا یہ خبر آج کل بہت پھیلی ہوئی ہے اور لوگ بہت درے ہوئے ہیں تو میں نے اس پہ بہت پہلے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میں نے کافی بار کہا ہے کہ ایف بی آر نے ایک ٹیم بنائی ہے جس کو یہ ٹاسک لیا گیا ہے کہ ہر سیٹیزن کے نام پہ جتنے بھی ایسٹس ہیں لائک اس کے نام پہ پراپرٹی گاڑی یا اس کے بینک میں کتنا میلس ہے وہ کتنا پرافٹ گین کر رہے ہیں ہر چیز کے بارے میں انفرمیشن لینے کے لیے ایف بی آر نے ٹاسک دیا ہے اس ٹیم کو کہ وہ انفرمیشن اکٹھی کریں اور ایک پوائنٹ پہ سب انفرمیشن کو رکھ دیں اب جیسے آپ انفو ٹیب میں جائیں معلومات ٹیب میں ایم بی آر کی ویب سائٹ پہ تو وہاں پہ آپ اپنا سی این ایسی نمبر دے کے اپنا ریکارڈ چک کر سکتے ہیں کہ آپ کے نام پہ کیا کیا چیز ہیں ایون کہ آپ نے اگر فوراں ٹریبل بھی کیا ہو تو وہ بھی اس میں شو ہو جاتا ہے اس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی میں آگے جن کے بتاتا ہوں کہ اس کے کیا سلوشن ہے آپ نے اس پرابلم کو کیسے ڈیکل کرنا ہے کیا لیبیریٹی بنتی ہے آپ پہ جو آپ نے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم میرا نام خالد باری ہے میں ایڈووکیٹ آئیکوٹ ہوں اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایپ بی آر نے جو ہمارے اکاؤنٹس کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے جو ہمارے اکاؤنٹس کو لنک کیا ہے آئیرس کے اکاؤنٹ کے ساتھ تو اس کے کیا برے نتائج ہیں کیا اس کے فائدے ہیں اور ہمارے پاس کیا اس کا سلوشن ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایپ بی آر نے ایک ٹیم بنائی ہے جس کو یہ ٹاسپ دیا ہوا ہے کہ آپ میں تمام ذرائع سے انفرمیشن اکٹی کرنی ہے کہ کس سٹیزن کے نام پہ کیا کیا پراپرٹی ہے کیا اس کی ویل سٹیٹمنٹ ہے تو اسی کی یہ کڑی ہے اسی کا ایک سٹیپ ہے جس سٹیپ کے ذریعے انہوں نے بینک کو لنک کیا ہے آئیرس اکاؤنٹ کے ساتھ جو اس کا مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ جو ریٹن آپ فائل کرتے ہیں اس کے ساتھ کوریبریٹ کیا جائے ہم جو ریٹن میں شو کرتے ہیں کہ ہمارے بینک میں اتنا بیرس پڑا ہے تو ایف بی آر کو بھی پتا ہونا چاہے کہ واپی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا بیرس پڑا ہے یا آپ گلت بتا رہے ہیں تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے اس کا پرپس ہے اور دوسرا یہ اگر کوئی بندہ ریجسٹر نہیں ہے اس نے انٹین نہیں بنایا ہوا اس کے اکاؤنٹ میں اگر زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو ایف بی آر اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ کو ریٹرن پائل کرنے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی نہیں ہے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے لیکن کنفرمیشن کے لیے کوریبوریشن کے لیے کہ کیا میرا جو آئیرس اکاؤنٹ میں بینک بیلنس شو ہو رہا ہے کہ واقعی میرے بینک سٹیٹمنٹ میں اتنا ہے یا وہ ایف بی آر کے پاس غلط انفرمیشن ہے تو آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ نکلوائیں لیکن وہ اب ان کے پاس اپ ڈیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے تو آپ کو اس لیے بینک سٹیٹمنٹ کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نکال لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ میچ کر لیں اپنا بیلس اور کہیں پہ اگر ایف بی آر کے پاس ریکارڈ غلط ہے تو آپ ان کو بتا سکیں کہ میرا بیلس اتنا نہیں ہے میرا اتنا ہے دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ اگر آپ کو چیز بھول جاتے ہیں اپنی ریڈن میں ایڈ کرنا یا اس کو آپ نے کوئی چیز سیل پر چیز کی ہے کیونکہ سال میں کئی کام آپ نے کیا ہوتے ہیں آپ کو یاد نہیں رہتا تو آپ کی ریڈن میں وہ اگر آٹو فیچ ہو جاتے ہیں آٹو شو ہو جاتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کو پھر اس پر پینلٹی نہیں لگے گی کیونکہ اگر آپ کوئی چیز مس کرتے ہیں اور ایڈ بی آر کے ریکارڈ میں وہ چیز آتی ہے تو پھر ایڈ بی آر آپ کو نوٹس پیجتا ہے تو آپ کو پھر پینلٹی پیو کرنے پڑتی ہے تو اس چیز سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ ایڈ بی آر کے پاس آپ کا ریکارڈ ہوگا وہ جب آپ ریڈن فائل کرنے جائیں گے تو وہ وہاں پہ شو ہو جائے گی تو اس لیے جو آپ کو بھولنے کی وجہ سے فائن یا لاؤس ہوتا تھا اسے آپ بچ جائیں گے نیکس رس کا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ کو اپنی انپوٹس کرنے میں آسانی ہوگی ریڈن جب آپ جمع کرواتے ہیں تو پہلے ہر چیز آپ کو اپنی ڈاکومنٹ سے کھٹے کرنے پڑتے تھے پھر اس کے مطابق اپنے ہی ریڈن بنانی پڑتی تھی اب آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے جیسے ایڈ بی آر آپ کا نیٹا ہی کٹا کر رہا ہے وہ خود ہی آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ کی ریڈن بنتی ہے تو آپ اس میں جو کنفرمیشن کر لیں کہ آیا کہ آپ بی آر کے پاس جو ریکارڈ شو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے تو اگر وہ صحیح ہے تو اس کو سبمیٹ کر دے ادر وائز جو بھی آپ کے پاس ریکارڈ چینج ہے آپ کے پاس کریکٹ ہے کریکشن کر کے تو اس کے بعد آپ سبمیٹ کر دے نیکس اس کا فائدہ بہت بڑا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو ٹیکس انڈجسٹ کر رہے ہیں یا کوئی کلیم لے رہے ہیں ریفنڈ لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ پہلے آپ کو پروف رکھنے پڑتے تھے اور ایڈ ڈا ٹائم آف ریفنڈ آپ کو وہ پروف پیش کرنے پڑتے تھے تو اب اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ایڈ بی آر کے پاس پہلے سے موجود ہوں گے اور آپ کو وہ پروف دینے نہیں پڑیں گے اور ریفنڈ لینے میں اور ٹیکس انڈجسٹمنٹ میں آسانی ہوگی اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہے سب سے جو بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ جن کے انٹین نمبر نہیں بنا ہوا میز کہ جو ایڈ بی آر میں ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں ان کا ریکارڈ بھی ایڈ بی آر کے پاس چلا جائے گا بینک کا تو پروپرٹیز کا بھی اور گاڑیوں کا بھی اور پھر ایڈ بی آر ان کو نوٹس پیجے گا پھر ان کو فائن ہوگا جرمانہ ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی اپنی ریجسٹرشن کروا لیں اور اپنی ریٹن جو ہے وہ ہر سال فائل کیا کریں تاکہ ان کو ایڈ بی آر کی طرف سے فائن نہ لگے دوسرا نقصان ان لوگوں کو جو اپنی انکم کم شو کر کے ٹیکس بچاتے تھے ان کو اس کا نقصان ہے کیونکہ اب ان کا جو بینک ریکارڈ ہے اس میں شو ہو جائے گا کہ ان کا ٹرن آور کتنا ہوا ہے کتنے پیسے آئے ہیں کتنے گئے ہیں کتنے انہوں نے کمائے ہیں تو اس پہ اس کی انکم کے حساب سے ان کو ٹیکس پڑے گا چوتھا نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹرن آور ہائی ہو جاتی ہے اس پہ پھر آپ کو ایڈوانس ٹیکس کے نوٹسزن بھی آئیں گے اور آپ کو اس پہ ذاتی سے بات ہے ہائی انکم پہ زیادہ پرسنٹیج کے حساب سے ٹیکس پڑے گا نیکسٹ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے غلط انٹری کی ہے لائک آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پہ کچھ اور شو ہو رہا ہے اور ایڈوانس کے ریکارڈ میں کچھ اور ہے اور آپ نے کچھ غلط لکھ دیا ہے تو ایڈوانس پھر اپنے سسٹم کے ساتھ اس کو میچ کرے گا اور وہ اگر میچ نہیں ہوتا ہوا تو پھر آپ کو نوٹس آئے گا اور اگر آپ نے غلط انٹری کی تو اس کے عوض پھر آپ کو فائن پی کرنا بڑے گا ہے آخری اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹس ہیں لیکن آپ نے ایک شو کیا ہوا ہے یا کوئی ایک اکاؤنٹ آپ نے شو نہیں کیا ہوا سارے اکاؤنٹس ہیں ان کو منٹین کریں اور ایڈوانس کے اکاؤنٹ میں شو کروائیں اچھا جی اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس کا کیا کرنا چاہیے کس طرح اپنے آپ کو پینلٹی سے فائن سے جرمانے سے بچانا چاہیے کس طرح اپنی ریٹرن کو پروپر طریقے سے سمیٹ کروائے جس سے آپ کے لیے کل کو مشکلات نہ آئیں اس کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیش پر زیادہ لیندین کریں اپنا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کو کم یوز کرنا شروع کریں تاکہ آپ کا جو ٹرن اوگر ہے وہ کم ہو جتنا ٹرن اوگر آپ کا کم ہوگا تھریشورڈ کم ہوگا اتنا ہی آپ کے ٹیکس نیٹ میں آنے کے ایڈ بی آر کے ریکارڈ میں نوڈیسز آنے کے کم چانسز ہے نیکسٹ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ریٹرن جو ہے اس کو پروپر طریقے سے فائل کروائیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ریکارڈ ہیں ڈاکومنٹیشن ہیں وہ ساری کٹھی کریں اور اس کے مطابق اپنی ریٹرن فائل کروائیں اگر آپ خود کرتے ہیں خود اس کو صحیح پروپر طریقے سے فائل کریں اگر آپ اپنے لائر سے کرواتے ہیں تو اس کو تمام ڈاکومنٹس پروائیڈ کریں تاکہ وہ آپ کی ریٹرن صحیح طریقے سے فائل کر سکے اور اگر آپ کا لائر آپ کی ڈاکومنٹیشن کے بغیر آپ کی ریٹرن فائل کرتا ہے تو آپ اس کو انکرز کریں کہ وہ آپ کی ریٹن آپ کی ڈاکومنٹیشن کے مطابق فائل کرے داکہ آپ کے لئے مشکلات نہ ہوئے کوئی پروپٹی آپ نے سیل یا پرچیز کی ہے تو اس کو اپنی ریٹن میں لازمی منشن کریں اس کو بھولینا اسی طرح اگر آپ نے کوئی گاڑی کی سیل پرچیز کی ہے اس کو بھی لازمی اس میں منشن کریں تاکہ کل کو آپ کے لئے نوٹس نہ آئے کیونکہ ار بی آر کے پاس تو سارے ریکار پہنچ جاتا ہے نیکس آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی سال کی ایکسپینسز ہوئے ہیں آپ ان کو منشن کریں اپنی ریٹن میں کیونکہ آپ کا جو ٹرن آور ہوتا ہے اس میں جو پیسے آئے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتے کہ آپ کی انکم ہوتی ہے اس میں آپ کی ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ ایکسپینسز اپنے پروپر طریقے سے شو کریں گے اس کا آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا تو وہ پھر آپ کی انکم میں شمار نہیں ہوگا اس طرح جو آپ کی انکم ہے وہ کم شو ہوگی اور اس پہ ٹیکس بھی کم پڑے گا لاسٹ یہ کہ اپنی ریٹن کو فائل کرنے سے پہلے اس کو پروپر طریقے سے میچ کر لیں ایف بی آر کے ریکارڈ کے ساتھ اور جو آپ کے پاس دوکمنٹس ہیں ان کے ساتھ میچ کر لیں اور جب آپ ہنڈر پرسن شور ہو جائیں کہ آپ کی ریٹن بالکل اوکی ہے پھر اس کو سبمٹ کریں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ دوزر تیس کی ریٹن آپ کیسے فائل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ پر پون پون سے ڈاکومنٹس چاہیئے ہیں اس کے لئے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دوسروں پر ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی پائدہ ہو تینکس فور روچنگ سی یو اندر نیکس ویڈیو اللہ حافظ